میکاولی پہلا فلسفی تھا جس نے اس بات کا ادراک کیا کہ انسان پیٹرنز میں زندگی گزارتے ہیں اور انہی پیٹرنز میں خود کو محفوظ اور آرام میں سمجھتے ہیں یہ پیٹرنز ہمارا کلچر، ہمارے گھروں کا محول، ہمارے نظریات، بودھ و پاش اور معاشرہ تخلیق دیتا ہے مثلا میں صبح پانچ بجے جاگتا ہوں، پہلے واش روم جاتا ہوں، تیار ہوتا ہوں اور روزانہ ایک ہی وقت میں بچوں کو سکول چھوڑنے ایک ہی راستے سے جاتا ہوں جس روز اگر یہ پیٹرنز ٹوٹ جائے تو اس دن مجھے بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور خلا خلا سا لگتا ہے میری ایک خاص طرح کی سوچ ہے جس سے میرے افوال اور آمال بہ آسانی سمجھے جا سکتے ہیں اور ان پیٹرنز کی وجہ سے میں پریڈکٹیبل بن جاتا ہوں یہ پیٹرنز ہی فرد اور پھر قوم کا سٹریٹیجک کلچر بناتے ہیں اور کافی حد تک معاشرتی استحکام کا بھی باعث بنتے ہیں کیونکہ یہی پریڈکٹیبلیٹی ہی معاشرے میں بھروسے اور اعتماد کا باعث بنتی ہے پولیس والے انہی پیٹرنز کو سٹڈی کرتے ہیں اور پھر چوروں کو یا مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں چند دن پہلے میرے ایک عزیز دوز وجہت وارسی بھائی نے ایک سٹیٹس لگایا تھا جس کی گہرائی وہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب بصیرت ہو انہوں نے لکھا کہ ذہنوں پہ تاری جمہود کو جسمانی حرکت کے بغیر توڑا نہیں جا سکتا جمہود موت ہے جبکہ حرکت زندگی کی نشانی ہے ترک کہتے ہیں کہ جب قدم چلتے ہیں تو دماغ کام کرتا ہے پاکستان بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم اس وقت جمہود کا شکار ہے ہم فرد سے معاشرے اور معاشرے سے ریاست و قوم تک جمہود کا شکار ہیں اور چونکہ اسی جمہود میں احساس تحفظ بھی محسوس کرنے لگ گئے ہیں اس لئے ہم بہت خوش ہیں وقال اقبال تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے بجاہد بھائی کہتے ہیں کہ جمہود جتنا طویل ہوتا ہے قدم اٹھانا اتنا ہی مشکل ہوگا اس جمہود سے نکلنے کے لیے ذہن سے گرد جھاڑ کر جلد از جلد میدان عمل میں اترنا بہت ضروری ہے بصورت دیگر راستے مزدود ہو جاتے ہیں اور احساس تحفظی احساس ادم تحفظ بن جاتا ہے مجھ سمیت ہم سب کو اپنے ذہن کے پیٹرنز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کب تک ہم بے سمت چلیں گے اور اس مادہ پرستی میں احساس تحفظ کو تلاش کریں گے کیا ہم اقوام عالم میں بہت پیچھے تو نہیں رہ گئے اگر ہاں تو کیوں کیوں وہ یورپ جو پندرویں اور سولویں صدی تک گندگی کا ڈھیڑ تھا جہاں انتہائی علمیت یہ بحث تھی کہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اور کیا عورت میں روح بھی ہوتی ہے یا نہیں کیسے دنیا کی امامت سنبھال لیتا ہے کیسے غلط پیٹرن ٹوٹتے ہیں اور کیسے سمت انہیں عزت کی جانب لے جاتی ہے ہمیں سوچنا ہوگا جمہود توڑنا ہوگا اپنا اور اپنی قوم کا جواب دے بننا ہوگا پیغام حق کو سمجھنا ہوگا اور رسومات سے زیادہ نہیں اور منکر پر معاشرے اور خاندان کی بنیاد رکھنی ہوگی عروج اور عزت اتنی سستی نہیں جو رسومات سے مل جائے حکم کو حکم کے طور پر لینا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا زندگی کا جمہود توڑ کر عشق اور تابداری کا راستہ اپنانا اور زندگی کو بہرکت بنانا ہوگا پھر کہوں گا کہ پہاڑ پہ چڑنا مشکل جبکہ اترنا نہائیت آسان ہے ہمیں اترائی کا نشہ چھوڑ کے چڑھائی کی مشکت کرنی ہوگی تب ہی ہم وہ نظارہ دیکھنے کے حق دار ہوں گے جو ہماری نظر کو وسط دے گا اور راحت دے گا اور ہمیں فطرت کے ہم آہنگ کر دے گا یہ اگدماد آسان نہیں لیکن بہت ضروری ہیں اگر ہم ہمیشہ ایک جیسی زندگی گزارتے رہیں گے تو ہم کبھی اپنی پوری صلاحیوں تو تک نہ پہنچ سکیں گے اور اسی طریقے سے خوشی کا احساس اپنے دل میں لے کے یہ دنیا چھوڑ جائیں گے